ہلو ایم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ڈاکٹر حدید ہے اور میں ایک پریکٹسنگ ہممپیتک ڈاکٹر ہوں اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہممپیتک ریمیڈی نیو فل لٹیا کے بارے بات کرنے والا ہوں تو میں بتاؤں گا کہ نیو فل لٹیا کے کیا بینفٹس ہوتے ہیں اس کے کیا مائنڈ سیمٹمز ہوتے ہیں اور اس دوائی کا سمال آپ کو کس طریقے سے کرنا چاہیے اور اس دوائی سے ریلیٹڈ جو میتھ ہے میں اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ ہممپیتک ڈاکٹر ہیں ہممپیتک سٹوڈنٹ ہیں یا ہممپیتک ریمیڈیز کے بارے میں جاننے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو میں میں نیو فل لٹیا کے بینفٹس بتانے والا ہوں اور اس کا طریقہ استعمال بھی بتانے والا ہوں اور اگر میرے چینل پر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل اکنڈ دبائیے تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اس کو دیکھ کے آپ ہیل دی رہ سکیں تو بات کرتے ہیں نیو فل لٹیا کے بارے میں تو سب سے پہلے نیو فل لٹیا ایک ہرب ہے یہ ہربل ریمیڈی ہے اور پلانٹ کینگم کی میڈیسن ہے اور اس کو ہربل کے طور پر بھی سعمال کیا جاتا ہے اور ہمپیتر کے اندر اس کو مادر ٹینچر میں اس کے ہرب کو ایکسٹرائٹ کر کے اس کو نیچوڑ کر اس کے پانی سے اس کے لیکویڈ سے دوائی بنای جاتی ہے جس کو مادر ٹینچر کہتے ہیں تو نیو فل لٹیا ہمپیتر کے اندر زیادہ تا hij بھی سعمال کی جاتی ہے کیونکہ یہ پلانٹ کنگم کی میڈیسن ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے پلانٹ کنگم کی بینیفٹس کے بارے میں جانتے ہیں اس ہرپ کے بینیفٹس کے بارے میں جانیں گے تو جو جو بینیفٹس اس کے ہرپ کا اندر ہوگا جو جو فائدے اس کے ہرپس کے میں ہوں گے اس کے پلانٹس میں ہوں گے وہی فائدے ہم پہتے ہیں کہ اندر اس کی میڈیسن کے اندر استعمال کی جائیں گے تو عام طور پر اس فریمیڈی کو تین اوبجیکٹیوز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے ہرپس میں اس کے پلانٹ میں تین فائدے ہیں جو ایسا پلانٹ کے طور پر نچوڑ کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے قدیم زمانے سے عرصے سے ہم انسان اس کے پلانٹ کو سمال کرتے واہے ہیں اس کے تین فائدہ جو آپ کو میڈیکل ہسٹری میں نظر آتے ہیں پہلا جو فائدہ ہے وہ ہے ڈائجسٹیف سسٹم کے لیے ویک ڈائجسٹیف سسٹم اس کو سٹرانگ کرنے کے لیے اس رمیڈی کے سمال کیا جاتا ہے دوسرا جو فائدہ ہے وہ ہے ریپروڈکٹیو آرگن کے اندر کہ جب ریپروڈکٹیو آرگن میں کوئی پرابلم آتا ہے میل ریپروڈکٹیو آرگن میں کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس رمیڈی کے سمال کیا جاتا ہے اور تیسرا جو فائدہ ہے وہ ہے پروسٹیٹ میں یورین ڈروپنگ میں جب آپ کو پروسٹیٹ کا کوئی پرابلم آتا ہے خاص اور پر میلز میں میلز میں ہو یا فی میل میں ہو دونوں میں ہی جو ہے وہ پروسٹیٹ میں اس میڈیسٹی کا استعمال کیا جاتا ہے بہت میل میں یہ زیادہ اچھا ریزلٹ شو کرتی ہے تو پروسٹیٹ میں جس میں جب پشاپ کا قطرہ اکثر لوگوں کو آنک آتا رہتا ہے پشاپ کا کنٹرول یورین کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ جب لوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ڈیجسٹیو سسٹم جب کمزور ہو جاتا ہے یا پھر ریپروڈکٹیو آرگن میں جب کوئی پرابلم آتا ہے تو ان تین ایلیمنٹس کو دیکھنے والی میڈیسن ان تین ڈیپارٹمنٹس کو یہ میڈیسن دیکھتی ہے ٹریٹ کرتی ہے ایسا ہرپ کے طور پر تو ہمپیتھک میڈیسن کے اندر بھی جب ہم اس کو ہمپیتھک کے اندر آتے ہیں ہمپیتھک کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ہمپیتھک میٹیریا میڈک میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں ان تین کی ایلیمنٹس کے بارے میں یہ میڈیسن ریولف کرتے بھی نظر آتی ہے ان تین چیزوں میں یہ میڈیسن گمڑی ہوتی ہے تو ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے ڈائیڈیسٹیف سسٹم کے بارے میں تو اگر آپ کا پور ڈائیڈیسٹیف سسٹم ہے آپ کا ڈائیڈیسٹیف سسٹم بہت ویک ہے آپ کو اکثر ڈائیڈیا ہو جاتا ہے بہت جلدی آپ کو ڈائیڈیا ہو جاتا ہے کچھ بھی آپ ہلکا بھلکا کھا لیتے ہیں تو آپ کو ڈائیڈیا ہو جاتا ہے تو یہ میڈیسن یہ ریمیڈی آپ کو ہیلپ کرنے والی ہے یہ آپ کے اسٹمک کو آپ کے ڈائجسٹیف سسٹم کو ویک ہونے سے جو روکتی ہے اس کو سٹرونگ کرتی ہے تو اگر آپ کا ایسا سمٹم ہے کہ آپ کچھ بھی کھاتے ہیں تو آپ فوراں سے بیمار ہو جاتے ہیں ہلکا سا بھار کا کھانا کھا لیا کچھ سموسہ کھا لیا پکورے کھا لیا آپ کی طیبت خراب ہو گئی کوئی بھی فرائیڈ ایٹم کھایا آپ نے تو آپ بیمار ہو گئے تو اس میں یہ ریمیڈی آپ کو بہتر ہیلپ کرے گی عام طور پر وہ لوگ جن کا ڈائجسٹیف سسٹم بہت ویک ہوتا ہے تو ان کو یہ ریمیڈی بہت ہیلپ کرتی ہے ان کے ڈائجسٹیف سسٹم کو ان کے میدے کو ان کے ڈائجسٹیف آرگنز کو مضبوط کرنے میں یہ آپ کو ہیلپ کرنے والی ریمیڈی ہے تو اس کنڈیشن میں اس ریمیڈی کا سمال مدر ٹینچر میں آپ کریں گے سبا سیف دو مرتبہ دوپہر میں کسی ٹائم اور شام میں کسی ٹائم دوپہر میں لنچ کے بعد اور شام میں کسی ٹائم آپ اس ریمیڈی کا سمال کریں گے تھوڑے سے پانی میں پانچ گون ڈال کے گنگونا پانی ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ گنگونا پانی میں دوائی کے مولیکل جلدی ڈیزول ہو جاتے ہیں جلدی فائدہ کرتے ہیں تو گنگونا پانی میں آپ یہ ریمیڈیسن سمال کر سکتے ہیں دو ٹائم دوپہر میں کسی ٹائم لنچ کے بعد اور شام میں کسی ٹائم تو یہ آپ کو اچھا فائدہ دے گی اچھا ہے اچھا جو ہے وہ ڈیزول دے گی اور دو سے تین بوتل کے اندر آپ دیکھو گے کہ آپ کا ڈائیجیسٹیو سسٹم بہت زیادہ سٹرانگ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ ریمیڈیس سمال آپ کے ریپروڈکٹیو آرگنز کے لیے خاص طور پر میلز میں میل ریپروڈکٹیو آرگنز میں اس ریمیڈیس سمال کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک میتھ لازمی بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ڈاکٹر جو چاہے وہ ایلوپیتک کا ہو ہمیپیتک کا ہو آئیوویدک ہو ہربل ڈاکٹر ہو وہ آپ کو بولتا ہے کہ بھائی یہ ہرپ کھانے سے یہ میڈیسن کھانے سے آپ کا جو ہے وہ یورینل پارٹ بڑا ہو جائے گا تو وہ آپ کو جھوٹ بولتا ہے ایسا نہیں ہوسکتا ہے کہ آپ کوئی سی بھی ریمیڈی کے سمال کریں تو آپ کا یورینل پارٹ جو ہے وہ آپ کا یورینل ایڈیا آپ کی جو پشاپ کرنے کی جگہ ہے اس کا سائز بڑا ہو جائے تو ایٹس ای میت تو نیفل لیٹم سے نیفل لوٹیا سے بھی جو ہے وہ یہ بہت دارا کامن ہے میس کانسپشن ہے میت ہے کہ نیفل لوٹیا کے سمال سے یورینل پارٹ کا جو سائز ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے تو دیٹس ایسا نہیں ہوسکتا ایٹس ایمپوسیبل یہاں پہ یہ ایک چیز دماغ میں رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے پارٹنر کے ساتھ جب بھی کوئی رومینٹک ریلیشن کریٹ کرتے ہیں تو ایٹس فور دہ سیٹس فیکشن ایٹس فور دہ ہیپینیس یہ آپ کو خوش رکھنا چاہیے اگر جب بھی آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ لائف پارٹنر کے ساتھ رومینٹک مومنٹ کائم کرتے ہو رومینٹک ریلیشنز پر آتے ہو تو اس کا ابجیکٹیو آپ کو خوش کرنا ہوتا ہے نہ کہ آپ کو ڈپریشن میں لے کے جانا تو اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ سوچتے رہو گے کہ آپ کا یورینل ایریا بہت چھوٹا ہے آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے تو آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے اور اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ جب بھی رومینٹک ریلیشنشپ کائم کرو گے تو آپ کو اس سے خوشی نہیں ہوگی بلکہ آپ ڈپریش ہو جاؤ گے اور زیادہ پریشان ہو جاؤ گے اس طور کو آپ کو اپنے برین سے نکال دینا چاہیے کہ آپ کو اپنے یورینل پارٹ پر کام کرنا ہے اور اس کو سٹرانگ کرنا ہے تو اس کو اپنے مائنڈ سیٹ کو سور چینج کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ لے کے رکھو گے تو بہت سارے ڈاکٹرز آپ کے اس مائنڈ سیٹ کا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ بلا وجہ اپنا پیسہ ضائع کرو گے تو یہاں پر یہ مسکونسپشن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ نیو فل لوٹیا آپ کے یورینل پارٹ کو آپ کے پیشاپ کرنے والی جگہ کے سائز کو انکریز کرنے میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی اب اس کے بینیفٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جن کو جو ہے وہ بہت جلدی سے سیمن نکل جاتا ہے انوالنٹریلی جیسے کہ آپ سٹھول پاس کرنے کے لیے گئے آپ دیکھ رہے کہ سٹھول پاس کرنے کے ٹائم آپ کو جنہ سیمن نکل گیا آپ کا سپرم نکل رہا ہے یا پھر آپ کو بہت دارا نائٹ فال ہو رہا ہے آپ کو بہت دارا سپرم دسچارج ہو رہا ہے آپ کا سیمن انوالنٹری طور پر دسچارج ہو رہا ہے تو اس میں یہ میڈیسن آپ کو بہت دارا ہیلپ کر سکتی اکثر ٹین ایج میں ٹین ایج کے ٹائم میں جب ہم ایٹین کروس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہو کہ بہت دارا نائٹ فال ہو رہا ہوتا ہے انوالنٹریلی سیمن کا دسچارج ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ میڈیسن آپ کو بہت دارا ہیلپ کر سکتی کیونکہ involuntarily جب سیمنٹ ڈسٹارڈ جوتا ہے تو آپ ویکنس فیل کرتے ہیں آپ کی باڈی ویک ہونے لگتی ہے تو اس میں اس کنڈیشن کے اندر اس میڈیسن کے سمال آپ نے صرف اسے ورات میں سوتے وقت پینا ہے ایک گھڑ پانی میں دس کترے تھوڑا سا پانی لو گنگونا پانی آدھے کب سے تھوڑا سا کم پانی لے کے نیو فل لوٹیا کے دس کترے دس بون ڈال کے آپ سے ورات میں پیچھ ہوگے تو آپ دیکھو کہ اس سے ایسے پرابلم ٹھیک ہو جائے گا دو سے تین بوٹل کا میں ریکیمنٹشن دیرتا ہوں کہ دو سے تین بوٹل کا سمال کرو تو آپ دیکھو کہ آپ کا یہ پرابلم کافی عرصے تک ٹھیک ہو جائے گا ریپیٹ نہیں ہوگا تو involuntarily discharge جا کر بہت زیادہ ہے بہت زیادہ normal سے زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے آپ کو even stool pass کرتے ہوئے بھی آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو constipation ہوتا ہے آپ زور لگاتے ہو تو آپ کو involuntarily discharge ہو جاتا ہے سیمن نکلنا محسوس ہوتا ہے پھشاپ کرتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ سیمن discharge ہو رہا ہے سوہ کی اٹھے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ میرا سیمن discharge ہو رہا ہے تو اس کنڈیشن کے اندر اس پرابلم کے اندر نیفرل لوٹی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرنے والی ریمیڈی ہے ایک مطلبہ رات میں سوتے باق آپ نے پینا ہے دس کترے تو آپ دیکھو گے کہ گریجوالی یہ پرابلم آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ میڈیسن بہت زیادہ فیمیس ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن کو ٹھیک کرنے میں اگر آپ کو ایریکٹائل ڈسفنکشن رہتا ہے آپ کا جو یونین پاس کرنے کا جو پارٹ ہے وہ آپ کا ویک رہتا ہے کمزور رہتا ہے اس میں جو ایریکشن ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا پھر آپ کو بہت جلدی آپ کا سیمن discharge ہو جاتا ہے جب بھی آپ اپنے پارٹنر کے پاس رومنٹک مومنٹ قائم کرنے کے لئے جاتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ بہت ہی جلدی آپ کا سیمن discharge ہو جاتا ہے آپ اس کو ٹھیک سے لمبی ٹائم تک منٹین نہیں رکھ پاتے اس میں ویکنس آنا شروع ہو گئی ہے آپ کے یونینل ایڈیا میں جو ویکنس آ گئی ہے آپ کے ریپروڈکٹیو وارگن کے اندر ویکنس آ گئی ہے تو اس میں یہ میڈیسن آپ کو بہت اتا ہیلپ کرنے والی ہے کھانے کھانے کے بعد آپ اس دوائی کا استعمال کرو گے تھوڑا سا پانی لے کے دس کترے اس پانی میں ڈال کے اپنے پینہ ہے گنگونا پانی ہو نیم گرم پانی ہو تو زیادہ بہتر ہے تو گنگونا پانی میں دس کترے پینہ ہے اپنے صبح دوپہ رات تو یہ آپ کو بہت اتا ہیلپ کرے گا اگر آپ کو انفرٹیلیٹی کا پرابلم ہے امپوٹنسی کا پرابلم ہے ریکٹیل ڈسونکشن کا پرابلم ہے آپ کو جو ہے وہ آپ کی شادی کو ٹائم ہو گیا ہے لیکن آپ کو بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے آپ کا سپرم کاؤنٹ بہت دا کم ہے بہت ویک ہے یا پھر ٹائمنگ کے پرابلم ہے آپ دیگر تک جو ہے وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ رومنٹک مومنٹ قائم نہیں کر پاتے ہو جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے یا پھر سیکچول ڈیزائر آپ کا کم ہو گیا ہے آپ کو دل نہیں چاہتا اپنے پارٹنر کے ساتھ رومنٹک مومنٹ قائم کرنے کا تو اس میں آپ اس دوائی کا استعمال کر سکتے ہو آپ کے لیبیڈو کو انکریز کرے گا آپ کی ٹیسٹرون سیویل کو ہائی کرے گا آپ کے سیکچول ڈیزائر جو بہت اردہ کم ہو گئے اس کو تھوڑا سا انکریز کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا تو یہ میڈیسن آپ کے ریپروڈکٹیو آرگنز میں اس طرح کی پرابلمز آنے میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس میڈیسن کا ایک اور استعمال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروسٹیٹ میں چاہے آپ میل ہو یا فیمیل ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو یورین کنٹرول ہے وہ ویک ہو گیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پشاپ کر کے اٹھتے ہو پانچ دیس نٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پشاپ کا بون ڈراب جو ابھی بھی گر رہا ہے اگر آپ نہا کے نکلتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ نہا کے نکلنے کے پانچ دیس نٹ کے بعد آپ کو جیسی پشاب آتا ہے آپ کو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کو فوراں سے واش روم جانا پڑتا ہے کبھی کبھی واش روم جاتے جاتے ہیں ایک دو کترہ جو ہے وہ ایک دو ڈروپ آپ کے کپڑوں میں گر جاتا ہے آپ کا یورین کا کنٹرول اگر کم ہو گیا ہے تو اس میں یہ میڈیسن آپ کو بہتر ہیلپ کرے گی چاہے آپ میل ہو یا فی میل ہو اس کنڈیشن میں یہ میڈیسن بہتر ہیلپ کرتی ہے ہرپ کے طور پر بھی اس میڈیسن کا سمال آپ کر سکتے ہو اور ویسے ہمپیتی کے اندر یہ میڈیسن آ کر آپ مدھر ٹینچر میں مل جائے گا آپ کو نیفر لوٹی ہے مدھر ٹینچر میں تو اس دوائی کے سمال آپ کرو گے چوبیس گھنٹے میں دو مرتبہ ایک مرتبہ صبح میں ایک مرتبہ رات میں تو یہ مور تین اناف ہوگا اس سے آپ کو گریجولی آئی سیال سے آپ کا جو ہے وہ پروسٹیٹ کا جو نظام میں وہ بہتر ہوگا آپ کا یورین کنٹرول آپ کا بہتر ہو جائے گا چاہے آپ میل ہو یا فی میل ہو آپ کا یورین کنٹرول آئی سیسے سے ٹھیک ہو جائے گا تو یورین کنٹرول کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ میڈیسن بہت زیادہ ہیلپفل ہے اگر آپ کو بار بار پشاپ کا کترہ یورین کا ڈراب گرتا رہتا ہے اور پشاپ جیسی آپ کو لگتا ہے آپ واشنم تک جاتے ہو تو کترہ گھنڈا شروع ہو جاتا اب اس کا کنٹرول نہیں کر پاتے تو یہ رمیڈی لازمی سعمال کریں یہ آپ کو بہتر ہیلپ کرے گی تو اس رمیڈی کا سعمال اس کنڈیشن میں بہتر اچھا ایفیکٹیو ہے میں نے اپنی پریکٹس میں اس کا بہت اچھا ریزلٹ دیکھا ہے یہاں پہ اینڈ میں میں آپ کو لازمی یہ ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ اگر آپ پیشنٹ ہیں اور اس دوائی کا سعمال کرنا چاہتے ہیں تو کسی ڈاکٹر کو فیزیکلی جا کے اپنا چیک اپ کروائیں اور اس کو بتائیں کہ میں نے آپ کو یہ دوائی ریکیمنٹ کی اور پھر اس دوائی کا سعمال کریں اور اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اس دوائی کو ایک مرتبہ دوبارہ سے پڑھیں آپ کو بہت ساری بکس کے اندر اس دوائی کا سعمال مل جائے گا تو اس کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے اس دوائی کو جو ہے وہ لازمی اپنی پریکٹس میں استعمال لکھا ہے تو یہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دے گی یہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ریمیڈی ہے ہمارے ڈیجیسٹیو سسٹم کو سٹرانگ کرنے میں آپ کی ریپرڈیکٹیو سسٹم کو سٹرانگ کرنے میں اور آپ کی یورینل کنٹرول کو سٹرانگ کرنے میں یہ بہت ہی ہیلپ کرتی ہے I really hope آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا I will see you in the next ویڈیو تب تک کے لیے اپنا خیار رکھی گا Bye